ایسی جگہ جہاں کسی کو بھی جانے کے ازازت نہیں ہے ایسی جگہ جہاں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں ایلین رہتے ہیں اور اس لیے اس جگہ کو سبی سے چھپایا گیا ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کئی لوگ تو یہ بھی بانتے ہیں کہ اس جگہ پر کچھ ایسے خطرناک ہتھیار تیار کے جاتے ہیں جو منٹوں میں پوری دنیا کو ختم کرنی کی طاقت رکھتے ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کے ایک رہ سمی جگہ جس کا نام ہے ایریا 51 ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی اس کے بارے میں سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ پر جرور ہی سنا ہو لیکن ابھی تک آپ کو اس کے بارے میں پوری جانکاری نہیں مل پائی ہوگی اصل میں یہ کیا جگہ ہے اور اس کو لے کر لوگ کتنی طرح کی باتیں کرتے ہیں تو آئیے اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایریا 51 آخر کیا بلا ہے امریکہ کے مشہور شہر لاس ویگاز سے تقریبا 133 کلومیٹر کے دوری پر ایریا 51 موجود ہے امریکی گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ اس جگہ پر امریکی بائیو سے نہ کہ ٹیسٹنگ اور ٹریننگ رینج فیسلیٹی دی جاتی ہے یہاں پر اتنی زیادہ سیکیورٹی رکھی گئی ہے کہ یہاں انسان تو دور ایک فرندہ بھی پر نہیں مار سکتا یعنی کہ اگر آپ ایریا 51 کو ٹرون کیامرے سے بھی کیابچر کرنے کی کوشش کریں گے تو انہیں ترند پتہ لگ جائے گا اور آپ یہ کام نہیں کر پائیں گے صرف ٹرون کیامرہ ہی نہیں بلکہ ایریا 51 کی اوپر سے کسی جہاج کے جانے پر بھی پابندی لگائی گئی ہے دراصل ایریا 51 کو 1955 میں امریکی بائیو سے نہ نے تیار کیا تھا لیکن بہت لمبے وقت تک اس جگہ کو پامیشن نہیں دی گئی تھی اور آخر کار بہت کوششوں کے بعد 2005 میں اس جگہ کو سوکار کر لیا گیا آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ جگہ اتنی سیکریٹ ہے کہ اس کو لے کر الگ الگ طرح کی باتیں ہمیشہ چلتی رہتی ہیں لیکن حیرانی کی بات بھی یہ ہے کس جگہ کو ابھی تک سیکریٹ آناؤنس نہیں کیا گیا ہے یعنی امریکہ کی گورنمنٹ کی طرف سے ایسا کوئی اعلان نہیں ہوا ہے کہ یہ جگہ گفت ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس جگہ پر کوئی بے انسان نہیں جا سکتا یہی وجہ ہے کہ یہاں پر کیا ریسرچ ہوتی ہے وہاں کس طرح کے کام کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی نہیں جانتا حالانکہ یہ خبر بھی بہت عام ہے کہ 1950 میں اس جگہ پر ایک ایلین سپیس کراپٹ کریش ہوا تھا جس کے بعد امریکہ کے سبھی کابل انجینئر اسے سپیس کراپٹ کو ریپیئر کرنے میں لگے ہیں تاکہ وہ ایلین سے بات چیت کر سکے اور انہیں اس جگہ پر انوائٹ کر سکے وہ سکتا ہے کہ ہم بھلے ہی یہ اندازہ لگا رہے ہوں لیکن امریکہ اس کو پہلے ہی کر چکا اور اس جگہ پر سچ مجھ میں ایلین رہتے ہوں لیکن اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کا کوئی پروپ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے آپ نے شیط یعنی کی کولڈ وار کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا جو 1945 سے لے کر 1991 تک چلا تھا اس ید کو کولڈ وار اس لے کہا جاتا ہے کیونکہ اس ید میں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی لیکن جنگ جیسی سچویشن ضرور پیدا ہو گئی تھی یعنی سویت سنگ اور امریکہ دونوں ہی اپنے ہتھیاروں میں اضافہ کرتے جا رہے تھے اور ید کے لیے پوری طرح تیار تھے اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایریا 51 کو اس ید سے بھی جوڑا جاتا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شیط ید کے دوران امریکہ نے کچھ ایسے خطرناک ہتھیار بنائے تھے جو سویت سنگ تو کیا پوری دنیا کو ہی ختم کرنے کی طاقت رکھتے تھے لیکن ان ہتھیاروں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کیسی جگہ کی ضرورت تھی جو پوری طرح سے سونسان ہو اور ان ہتھیاروں سے کسی کو نقصان بھی نہ پہنچے پراکرکار امریکہ نے ایریا 51 کو چنا اور اسی جگہ پر امریکہ نے اپنے سب ہی خطرناک ہتھیاروں کی ٹیسٹنگ کی تاکہ ید ہونے پر بھی ان ہتھیاروں کا استعمال کر سکے حالانکہ کچھ لوگوں کا تو یہ بھی ماننا ہے کس جگہ پر شیط ید کے دوران ہی بنایا گیا تھا بہت آپ کو اس بارے میں کیا لگتا ہے اپنی رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرورت دیں تو کم چبدوں میں کہیں کہ ایریا 51 کیا ہے تو اس کے بارے میں ابھی تک کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں ہے لیکن ضرور اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ایریا 51 کچھ تو ایسا ہے جو نورمل نہیں ہے اگر نورمل ہوتا تو اس جگہ کو اتنا سیکرٹ کر کے نہیں رکھا جاتا ہے اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ امریکہ ایک سوپر پاور والا دیش ہے جو سمیں سمیں پر عجیب و غریب ایکسپیرمنٹ کرتا رہتا ہے اور ایکسپیرمنٹ کے کئی بار دنیا میں اچھے بدلاؤ بھی ہوتے ہیں تو کئی بار دنیا میں اس کا نقصان بھی ہوتا ہے اب ایسے میں ایریا 51 فیوچر میں اس پوری دنیا کے لیے مصیبت لے کر آئے گا یا پر امریکہ اور پوری دنیا میں سچ میں کچھ اچھے بدلاؤ ہوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس سے کچھ جاننے کو ملا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کرتے جائیں کیونکہ اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیو ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے